اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اللہ کی رحمت سے ٹھک ٹاک ہوں گے تو آج کی میری ریسیوی کا نیم ہے شاہی شامی کباب بہت ہی سمپل اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی تو چلائیں فٹا فٹ سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ہاف کے جی چکن کیمہ اور ٹو ففٹی گرامز چنہ دال تو یہاں پر میں نے اس کو ففٹین مینرس کے لیے اچھے سے پہلے سوک کر لیا تھا پھر میں نے آپ کو دکھایا تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا آپ ہمیں چاہیے ایک پین اب چکن کیمہ اور چنہ دال دونوں چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے چکن کیمہ ایڈ کیا اب میں چنہ دال ایڈ کر دوں گی یہ ایڈ کر دیں اور بقائے اس میں کہہ جائے گا وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو چنہ دال ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا ایک میڈیم سائز کا بڑی کٹا ہوا پیاز اور ساتھ اس میں جائے گا ادھرگ لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا تقریباً ون ٹیبل سپون یہ آپ ایڈ کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں تو اب ہم اس میں سپائیسی ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں سالٹ یعنی نمک آپ نے سپائیسی اپنے ٹیس کے کوڈنگ لیے ایڈ کرنی ہے میں نے یہاں پر ٹو ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا اور اب میں ٹو ٹی سپون ہیڈ ایڈ چیلی پاودر ایڈ کروں گی اگر آپ کو سپائیسی والے زیادہ پسند ہے تو آپ پھر سپائیسی کباب بنانے کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ سپائیسی زیادہ ڈال لیجے گا اور اب اس میں جائے گا ون ٹی سپون ہلدی پاودر اور یہ میرے پاس ہے ثابت گرم مسالہ اس کے اندر وہ سارے بلیک پیپر اور زیرا وغیرہ سب چیزیں شامل ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا تقریبا ون این ہاف گلاس وارٹر اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے کور کر دیں تب تک کے لیے جب تک یہ اچھے سے ککنا ہو جائے تو لو میڈیم فلیم پر میں اس کو میکسیمم فیفٹین ٹو ٹو ٹوٹی منٹس کے لیے کور کر کے رکھتوں گی تو ٹائم کو مینج کرتے ہوئے دوسری سائیڈ پر آپ آلو بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کی آلو لیے تو ان کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا اب ہم اس کو بوائل ہونے دیں گے اور بوائل ہونے کے بعد ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے اگر آپ کو یہ ریسپ پر پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو یہاں پر ہمارے آلو جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کتنے اچھے سے ہمارے آلو جو ہے وہ بوائل ہو گئے اب میں اس کو میش کر لوں گے اور دوسری سائیڈ پر یہ دیکھیں ہمارا یہ مکسٹر بھی جو ہے یہ ریڈی ہو گیا تو آپ نے میکسیمم اس کی تین سے چار منٹ کے لیے ایسے لو فلیم پر جو ہے اس کی بنائی کرنی اچھے سے تاکہ اس میں ذائقہ اور زیادہ آئے اور یہ اور مزے کے بنے اور جو تھوڑا بہت اس میں پانی ہو گا وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا تو اب اس میں جائے گا پودینہ تھوڑا سا ہڑا دینیا اور تین سے چار ہڑی مرچیں یہ ایٹ کر دیں اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں شاہی کباب کی پورے گھر میں مہک آری تھی آپ نے ٹرائز رور کرنے ہیں اور اب اس میں تھوڑا سی جائیں گے چلی فریق سکر آپ کو سپائیسی پسند ہے تو آپ یہ تھوڑا سی زیادہ دولیوں میں بھی ڈالی جائے گا میں نے بلکل نورمل بنائی ہے نہ زیادہ سپائیسی اور نہ ہی اور اب اس میں جائے گا ون ٹی سپون کوریینڈر پاودر یہ ایٹ کر دیں اور اب اس میں جائے گا تھوڑا سا بلیک پیپر پاودر یہ ایٹ کر دیں اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور اب آپ نے رینی ہے چوپر چوپر کے اندر آپ نے سارا مکسٹر ایٹ کر دینا ہے جس طرح میں ایٹ کر دیوں آپ نے اسی طرح ایٹ کر دینا ہے کباب میکسٹر بھی اچھا چوب ہو چکا ہے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتی ہوں کہ ابھی جب ہم کباب بنائیں گے میش پوٹیٹوز بھی ایڈ کریں گے تو اس کے کوڈنگ لیے آپ نے ساری سپائسز ایڈ کرنی ہے کے بعد میں پھیکا پھیکا نہ لگے مزا آئے یہاں پر دیکھیں سمپل کباب بنانے آپ نے پہلے جس طرح میں بنا رہی ہوں اس سے پہلے میں نے اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا اویل لگایا تھا اور سمپلی اب ہم تھوڑا سی میش پوٹیٹوز اس کے اندر رکھیں گے اور اس کو صحیح سے بند کر دیں گے اور اس کو کباب کی شیپ دے دیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارے کباب جو ہے وہ کتنی جلدی ریڈی بھی ہو گیا آئی ہوپ آپ کو بنانے آگئے ہوں گے سمپل کباب ہے بس تھوڑی سی فیلنگ جیسے چیز کی فیلنگ رکھتے ہیں اس طرح ہم نے میش پوٹیٹوز کی تھوڑی سی فیلنگ کرنی ہے تو الحمدللہ میں نے آپ اس سارے کباب ریڈی کر لیا آف کیمرہ تو اب ہم کیا کریں گے ان کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو چاہیے دو عدد اندے وہ بھی ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے صرف اس لیے اس میں ہم بریڈ کرمز یوز نہیں کریں گے تو اب ہم بس اس کو سمپلی کوٹ کرنے کے بعد ایک کے اندر پہلے کوٹنگ کریں گے اور اس کو مچے سے فرائی کر لیں گے بہت سمپل ریسپی ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ نے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کی سائیڈ چینج کر دینی ہے اور صرف دو سے تین میرٹس کے اندر ہی یہ ریڈی بھی ہو جائیں گے اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے اچھے کباب ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں آئی ہوپ آپ کو آتھ کیوڈیو پسند آ رہی ہوگی تو کباب کو فرائی کرنے کے لیے جو فلیم ہے وہ لو میڈیا میں نے رکھی ہے اس فلیم پر بہت اچھے کباب آرام سے فرائی ہو جاتے ہیں تو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم سائیڈ چینج کرنی ہے اور جب یہ پک جائیں گے تو ان کو ڈی شاؤٹ بھی کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے ان کو ڈی شاؤٹ کر لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بنے تھے اگر آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور بادن بھی فرائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند ہے اگر آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ